اسلام علیکم سٹورنٹس ہم نے لیکچر میں ایسٹیڈ اور بیس کا جنرل ڈیفرنس پراتا جنرل بتایا تھا کیا ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ جابر بی نیار نے پہلے کہا کہ ایسٹ جابر بی نیار نے ایسٹ جو ہیں وہ پیپیر کیا اس کے بعد لوائزر نے کہا کہ بائنری کمپاؤنڈ اف اکسیجن جو ایسٹیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمسری نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کیا ہو اکسیجن کو ہونا لازمی ہو کچھ ہیسے بھی کمپاؤنڈ ہے جس میں اکسیجن ہے تو ہر سائنٹس ہر کیمس اپنے اپنے لحاظ سے ایسٹ اور بیس کو جو ہے ایکسپلین کر رہا تھے یہاں بھی کچھ سائنٹس ہیں جنہوں نے اپنا ایسٹ اور بیس کے بارے میں کنسپٹ جو ہے پیش کیا تھا اب ہمارے پاس سب سے پہلے سیونٹین ایٹین سیون میں ایک کیمس سے آرہینیس انہوں نے بتایا کہ ان کے نزدیک ایسٹ کیا اور بیسٹ کیا انہیں ہم کہتے ہیں آرہینیس کنسپٹ آف ایسٹ انیس سب سے پہلے انٹھ ایٹین سیونٹین آرہینیس انٹریویز بیسٹ آرہینیس کنسپٹ آف ایسٹ انیس اقارڈنکو دیس سبسٹانس اقارڈنکو دیس ایسٹ اس سبسٹانس مطلب دیزولز اس کے نزدیک ایسٹ کوئی ایسان سبسٹانس ہے جب وہ ووٹر کے اندر یسولز کرے تو وہ کیا دے ہائیڈروجین آئین بے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے نمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کیا دے ہائیڈوجین آئین مطلب پروٹون مطلب ایج پلس اور جو بیس ہے جو وہ واتر کے اندر ریزول کرے تو وہ دے کیا دے ہائیڈوکسائیڈ آئین مطلب او ایج اب ہم دیکھتے ہیں ایسی ڈیزا سبسٹانس بیڈیسوسی ایسی ڈیزولوین ایک پس سویشن ایک پس سویشن مطلب واتر تو گیو ہائیڈوجین آئیں آج یہ جنرل رییکشن ہے جس کے اندر ایج جو آپ کے پاس جنرل ہائیڈوجین کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایج جو ہے جنرل ایسیڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہ ریویٹسیبل رییکشن ہے اگر آپ اوپر واتر نہیں لکھیں گے تو آپ کا پورا قسطن غلط ہو جائے گا کیونکہ واتر ہونا مست کر دیا اب واتر کے اندر ریزولو ہو رہا ہے اس نے کیا یہ اسے ہم جنرل رییکشن کہتے ہیں اس نے دیا ایج پلس وہ کیا ہے ہائیڈوجین آئین پلس آپ کے پاس آگے جو تھا اے وہ آگے اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسیڈ لے لیں کون سے ہائیڈروکلوریک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ اور ایسیڈک ایسیڈ دیکھتے ہیں کہ جب ہی واتر کے اندر ریزولو کرتے ہیں یہ ہائیڈوجین آئین دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایج پلس الگ ہو گیا کلورین آئین الگ ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے اور ہینیس کے نزدیک کوئی بھی ایسیڈ جو واتر کے اندر دیزولو کرے تو وہ کیا کرتے ہیں آیڈروجن آئین دیتے ہیں اگر واتر نہیں ہوگا تو ا pH نہیں ہوگا अگر ہم نائٹری师 دیکھ لیں änder عنہ ہے ت grams ایضی رسل ڈیو ایسی دیکھ لے لیں کلشیم ہائیڈ روکس آئیڈ لے لیں جب بھی water کے اندے dissolve کریں گے hydroxide iron dost ента ایمieder 梨 nhہ دیکھ لیں sodium hydroxide water کے اندے dissolve کریں کیا دے رہے ہیں NO+, sodium iron plus hydroxide iron اگر ہم اس کا دیکھ لیں QOH کا دیکھ لیں QOH جو water کے اندے dissolve کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں K++ hydroxide iron تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی بھی acid یا base جو water کے اندے dissolve کرتی ہے acid آپ کو دیتی ہے hydrogen iron اور base آپ کو کیا دیتی ہے hydroxide iron تو یہ آرینیس نے کہا تھا اب اس کی limitation کیا تھی limitation ہوتی ہے کچھ خرابیاں اس نے کہا تو دیا تھا کہ acid جب بھی water کے اندر dissolve کرے گا وہ hydrogen i-n dے گا base جب بھی water کے اندر dissolve کرے گا تو کیا دے گا hydroxide دینا limitation کہتے ہیں کیا خرابیاں رہیں گے پہلی limitation ہے کہ اس نے کہا تھا water کا ہونا ضروری ہے اگر water نہیں ہوگا تو reaction نہیں ہوگا یہ پہلی اس کی خرابی ہے کہ یہ applicable ہوتا ہے اگر ایکویس میڈیم ہوگا تو ایسیڈ جو ہے ہائیڈروجین آئن پروڈیوز کریں گے اگر نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے تو یہ اس کی پرسٹ لیمیٹیشن تھی یہ نون ایکویس میڈیم میں اپلائی ہی نہیں ہوتا رینڈا سنوٹ اسپلین تا نیچر اپ ایسیڈن بیس این نون ایکویس میڈیم اس نے ایسیڈ اور بیس کی جو نیچر بتائی تھی سیف ایکویس میڈیم میں کی تھی بیتاوٹ ایکویس میڈیم نون ایکویس میڈیم میں اس نے ایسیڈ اور بیس کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا یہ اس کی پرسٹ لیمیٹیشن سیکنڈ لیمیٹیشن تھی اس نے کہا تھا کہ ایسیڈ وہی ہوگا جو ایچ پلس دے گا اور بیس وہی ہوگا تو کیا دے گا او ایچ نیگٹیو ہوگا جبکہ اس نے ایسے کمپاؤنڈ کی پروپٹیز ہی نہیں بتائی تھی جو ایسیڈیاں بیرز ہو جیسے کاربن ڈائکسائیڈ وہ بھی تو ایسیڈ ہے جب کاربن ڈائکسائیڈ جو بھی ایکشن کرتی ہے تو وہ کیا بناتی ہے کاربونک ایسیڈ تو وہ بھی کیا ہوئی ایسیڈ ہے تو اس نے ایسے سبسانس کے اور نائٹرک ایسیڈ یا آپ کے پاس اینسٹری یہ کیا ہے بیس ہے کاربن ڈائکسائیڈ ایسیڈ اور اینسٹری بیس اس نے ایسی چیزوں کی پروپٹیز ہی نہیں بتائی تھی جن کے اندر ہائیڈروجین یا ہائیڈروکسائیڈ نہ ہو اس نے صرف اسی کی بتائی تھی جس کے اندر کیا ہو ہائیڈروجین اور ہائیڈروکسائیڈ اپرتے ہیں اس کنسپٹ ایس اپلیکیبل اونلی نیکمس میڈیم اور اس نوٹ اسپلین دا نیچر آف ایسیڈ بیس نو نیکمس میڈیم پہ لی گئی ہے اکورڈنگ تو اس کنسپٹ ایسیڈ بیس آر اولی دوس کمپاؤنڈ اس کے نامEXیڈ بیس ایس کمپاؤنڈ و حییڈروجین اور ہائیڈروکسائیڈ ا tiol میں ہائیڈروجین پیزن ہے ا Goodbye a3 میں ہائیڈروجین پیزن ہے ثلاثیڈ پیزن ہے it can not explain the نیچر آف کمپاؤنڈ اُس کے سور پر ت audi کس لنما ایسیишь ہرینس کا سبسکت ہے اسید ایسا سبسکت ہے جیسا سبسکت ہے جیسا سبسکت ہے جیسا سبسکت ہے جیسا سبسکت ہے آپ نے اپر ایو میں واتر نیروڈ لکھنا ہے اس سے آپ کا پہلا سبسکت ہے کمپلیٹ ہو گیا لئے 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 امپورٹن ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے